کہ برتوان کیندر کی سرکار جملوں کی سرکار ہے ایک جملہ دیا تھا کہ ہر سال ہم دو کلور نوجوانوں کو نوکری دیں گے نیوجن دیں گے آج آٹھ برسوں میں نو برسوں میں کتنی نوکریان ملی ہے آپ ہم سب جان رہے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہگائی روکیں گے آج دیکھ رہے ہیں مہگائی آج آقاد چھو رہی ہے چاہے وہ گیس کا ہو چاہے ان چیزوں کا ہو آج ہمارے ساتھی ہمارے گریب لوگ مہگائی سے ترست ہیں تیسری بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھاچپاکٹی سرکار ہمارے سمیدھان کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے کھلوار اس معنی میں کر رہی ہے کہ سمیدھان میں ہم گریبوں کو دلیتوں کو ایک آرکشن روپی آڑ دیا تھا ڈھال دیا تھا اس آرکشن کو دھیرے دھیرے یہ چھرن کر رہے ہیں سبھی چیزوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں لے جا رہے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں آرکشن نہیں دے رہے ہیں جس کے چلتے آرکشن ہمارا سماپت ہو رہا ہے اور تو اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل سیکٹریٹ میں جو جبتیس سیکٹری کا پدھ ہوتا ہے وہ آئی ایس کا ہوتا ہے یہ سبھی کمپنیوں سے لالا کر کے سب پدھ بھر رہے ہیں اور آرکشن وہاں پر نہیں دے رہے ہیں کہنے کا مطلب اپنا یہ راج چلانا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہندوستان کی ستنتیتہ اور ہندوستان کی سمیدان خطرے میں ہیں میرے بھائیوں اس لئے ہم اگاہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی کے معجم سے کہ ہم لوگ سچیت ہو جائیں اور آگامی چنان میں جو بھاجپا کی سرکار ہے اس کو ہم لوگ ہٹا دینے کا مٹا دینے کا کام کریں گے ایک بات اور ہم سبھی جو ہمارے امبید کر کے فولوورز ہیں امبید کر کے ساتھی ہیں ان کو کہنا چاہتے ہیں ایک ساجی چل رہی ہے میرے بھائیوں ایک تو امبید کر کو آپ جانتے ہیں سنسار میں سب سے زیادہ اگر کسی کی جائنٹی منائی جاتی ہے تو ڈاکٹر بھیم راب امبید کر کی سنسار میں سب سے زیادہ کسی کی مورتی لگائی گئی ہے تو ڈاکٹر بھیم راب امبید کر کی اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت قسم میدھان بابا بھیم راب امبید کر نے لکھا ہے لیکن آسان ست ومن جو بنایا جا رہا ہے نیا اس کا نام ڈاکٹر امبید کر کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے بنایا جا رہا ہے یہ بردار سے باہر ہے اس لئے ہم سب لوگوں سے انروت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکار رہے گی تو بھارت کو برباد کر دے گی بھارت کی پرانی سنسکرٹی کو سماپ کر دے گی اور ہندو راست کی کلپنا انہوں نے کیا ہے ہندو راست بنانے کا کام کرے گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ٹھکڑے ٹھکڑے میں بڑھ جائے گا بھارت کی سنسکرٹی خطرے میں پڑھ جائے گی اس لئے آج کی اس مہتی ایلی میں میں آپ لوگ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر حالت میں دوہزار چوبی ساور پچیس میں نیٹیز جی کے نترتوں میں آپ بھاچپا کو ہٹانے کا کام کریں اور مہاکٹ بردن کے سبھی ساتھ ہی انٹیکٹ ہیں کوئی اگر کہتا ہے کہ کہیں کوئی گروڑی ہے تو کہیں کوئی گروڑی نہیں ہے ہم لوگ نیٹیز کمار کے نترتوں میں اور ان کے ڈیسیزن پر جو بھی وہ کہنا چاہیں گے کرنا چاہیں گے ہم لوگ ماننے کو تیار ہیں تب ہی بھاچپا ہٹے گی اور دیش درست ہوگا مجبوط ہوگا